میرے پاکستانیوں دو بچ چکے ہیں پنجاب کی غاصب وزیر اعلیٰ اور غاصب انفرمیشن منسٹر جو کہ غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں انہوں نے پنجاب حکومت کی پولیس کو یہ بتایا ہے کہ آج دو بجے تک جو دہشتگرد ہیں زمان پارک میں ان کے حوالے کر رہے ہیں میرے پاکستانیوں ہم نے رات کو دیکھا ہوگا تارک فضل چودری نے یہ بھنڈا پھوڑ دیا کاشیب باسی کے پروگرام میں جب انہوں نے بتایا کہ دہشتگرد گرفتار ہو گئی تو اچانک ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پہ تو کوئی دہشتگرد تھے ہی نہیں تو عمران خان کی بہترین حکمت عملی کے انٹرنیشنل میڈیا لوکل میڈیا اور سوشل میڈیا کو بلا کے وہاں پہ ان کا یہ منصوبہ ناکامیاب کیا تو یہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اللہ اور وزیر انفرمیشن جو ہے یہ اس وقت پولیس کو اکامات دے رہے ہیں اور ممکنہ آپریشن کے لیے کہہ رہے ہیں اسی میں ایسین اقبال اور متدہ ٹولا جو ہے ہمارا ایک ایک رہنمہ ایک یوت کا لیڈر مراد صحیح جو بہت ہی مترک ہے جس نے ابھی صدر پاکستان و کل بھی خط دکھا ہے اس کو پسانی کی ایک ایک مظنون سازش کی جا رہی ہے کیونکہ مراد صحیح جو ہے مترک تھا اپنی چیئرمن کے ساتھ ساتھ تھا لیکن کل ایک منظم سازش کے طے وہ بتایا گیا کہ جیو فینسنگ میں جس دن عمران خان خود گرفتار ہوگا اسلامباد میں تھا مراد صحیح دہور میں تھا تو میرے پاکستانیوں اس وقت ایک بہت ہی بھونڈا مزاق اس ملک سے کیا جا رہا ہے ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے جو پچاس سال میں پاکستان ایک برینڈ کر سکے انٹرنیشنل لوکی میں عمران خان عمران خان نے تیس سال غریبوں خدمت کی ہے ہر سال وہ دس ارب روپے کٹھا کرتا ہے غریب کے علاج کے لیے غریب کے تعلیم کے لیے یہاں پہ دو کینسر ہسپتال بنائے ہیں تیسرا بن رہا ہے ساری زندگی اس نے جو ہے وہ غریب کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی ہے اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دہشتگرد ہے دنیا میں کیا کوئی یقین کرے گا جس کی پچاند دنیا میں جب یہ لوگ جو یہاں میں گلیوں میں پھرتے تھے وہ سٹار تھا اس وقت اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یا اس کی تنظیم کوئی دہشتگرد پال رکھی ہے یا جو ہے وہ دہشتگرد ہے تو یہ بھونڈا مزاق اپنے ساتھ نہ کریں اپنا مزاق دنیا میں نہ اڑوائیں امریکہ سے لے کے مرلیس اور یورپ تک ہر جگہ میں امران خان ایک بہت بڑا نام ہے اپنے آپ مزاق اڑوارے ہیں اس وقت اپنے تظلیل کروارے ہیں آپ لوگ حکومت پاکستان کی ایک سو ترپن مقدمے ساری تاریخ میں لکھے جائیں گے آپ لوگوں کے خلاف کہ آپ نے ایک شخص جو ساری زندگی اپنی وحف کر چکے غریب کے لیے اس کے لیے جو ہے آپ اس کو دہشت کرار دے رہے ہیں تو یہ جو آپ نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ جی اس جو یہ آپ نے بلوہ کروایا یہ جو فساد کروایا ہے اس میں ہمارے خلاف ایک پی ٹی آئی کرشکنی کیمپین ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی اس میں کوئی جان نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں عوام امران خان کی پیچھے کھڑی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے اور امران خان آپ کو واپس آگے دکھائے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہے اللہ کے اس کے پر برکت ہے وہ غریبوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہے اور دنیا میں اس کی پذیرائی ہے نہ اس کی اوپر پاک لینڈ ٹو لنڈن وائی الفرڈ کوئی فلم بنی ہوئی ہے نہ پرنسزن پلی بائی بنی ہوئی ہے نہ لیاری گینگ وار مینج کرتا رہا ہے نہ اس نے کبھی اپنے ورکرز کو رو سے ٹریننگ کرائی ہے نہ اس نے ایلزفلگار تنظیم بنائی ہے نہ اس نے پولیس مقابلے کروائے ہیں نہ اس نے بندے برتی کرائے ہیں پولیس میں گھنڈے برتی کرائے ہیں نہ وہ میمو گیٹ کرنے والا ہے نہ وہ ڈان لی کرنے والا ہے نہ وہ موڈل ٹاؤن کرنے والا ہے وہ ایک شریف نفس انسان ہے جس نے ساری زندگی اپنی ڈیڈیکیٹ کی اور وہ ہی انشاءاللہ اس کو سرخ رو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سرخ رو کریں گے نصر من اللہ وقتن کریت